اعوال اللہ والشیطان نظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبهم فی غمرت من حادا و لهم اعمال من دون ذالک و هم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیهم بن عذاب اذا هم یجعرون لا تجعرون جوم انکم مننا لا دنسلون امنت باللہ صلات اللہ مدان عظیم سور مومنون کی آیت 63, 64 اور 65 تین آیات مبارکات میں تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق اشارت فرمایا بل قلوبهم فی غمرت من حادا بلکہ ان کے دل اس غفلت میں ہیں بلہم اعمال من دون ذالک اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہے یعنی وہ جو قرآن پاک نے اصول بتائے ہیں اور پیچھے جو اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندے نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے باوجود اللہ سے درتے ہیں اور اللہ کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں اللہ نے اشارت فرمایا کافر ان سے دور ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں فرمایا وَلَهُمْ اَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَالِكَ ان کے کام ان سے جدا ہے ان کے علاوہ ہیں اُمْ لَهَا غَافِلُونَ اُمْ لَهَا عَامِلُونَ جنہیں وہ کام کرنے چاہئے جو یہ کام کرنے چاہئے جو مسلمانوں والے کام ہیں کہ اللہ سے کرتے رہنا چاہئے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہئے کافر اس سے دور ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں یعنی اللہ سے درتے ہیں اللہ پہ ایمان لاتے ہیں کام یا وہ لوگ ہیں اب وہ اس سے دور ہیں اچھائیوں سے دور ہیں اللہ کے ان آیات کی اوپر ایمان لانے سے دور ہیں تو انہیں صدا کیا ملے گی فرمایا حَتَّا اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو وہ فریاد کرنے لگیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ جنگِ بدر میں بہت سارے کافروں کو گرفتار کیا گیا اور آیتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ خود ختم ہو گئے گئے اور کئی ان میں سے مار دئیے گئے اب وہ فریاد کرتے تھے لَا تَجْعَرُ يَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْسَرُونَ اور پھر یہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اور اس وقت فریاد کریں گے اور پھر کہا جائے گا لَا تَجْعَرُ يَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْسَرُونَ آج فریاد نہ کرو ہماری طرح سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوئے پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور پھر یہی حکم ہوگا کہ اب تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے اب تمہیں سزا ملنی ہی ملنی ہے تمہاری بدعملی کی تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو اور ایسی طرح فساق و فجار کو مولد دے رکھی ہوتی ہے جو بندہ اس مولد سے فائدہ اٹھائے اللہ نے جو اچھے کام بتائے ہیں وہ کرے جن برے کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے باز رہے اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق تافرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ